بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ بھڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے افغانی پلاؤ جسے قابلی پلاؤ بھی کہتے ہیں ریسے بھی لے کے آیا ہوں اور میں آپ کو اتنے آسان طریقے سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آج ہی آپ اس کے ایکسپرڈ بن جائیں گے اس کے علاوہ جو اہم بات ہے اس ویڈیو میں وہ یہ کہ میں آپ کو پلاؤ سے ریلیٹڈ چاولوں سے ریلیٹڈ بہت سی ٹیکنیکس بتاؤں گا بہت سی ٹپس این ٹرکس بتاؤں گا کیوں آپ کے چاول جو ہیں وہ جھوڑ جاتے ہیں کیوں وہ نکھرے نکھرے نہیں آتے کیوں وہ ڈھیلیاں سی بن جاتی ہیں تو ہر بات کا بہت ہی ایکوریٹ آپ کو آنسر ملے گا ویڈیو کے ساتھ جوریے رہے گا ہاف کے جی میں نے لیا ہے رائس اور ہاف کے جی ہی میں نے چکن لیا ہے تو ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ حرامان الرحیم سب سے بہلے اپنی پیاری سی ساف ستری کرائی میں ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا اور اس کو ہم ہونے دیں گے گرم جب یہ گرم ہو جائے گا تب اس میں پیاز ایٹ کریں گے تاکہ وہ جلدی سے پک جائیں دو میڈیم سائز کے پیاز لیے میں نے کوکنگ نہیں آتی یا پلاو ان کو مشکل لگتا ہے ان کو میں بہت سی باتیں آج انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہاں پہ کچھ کھڑے مسائلیں میں ایٹ کرنے لگاؤں یہاں پہ ہمارے پاس چار چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی تین لانگ اور ایک دار چینی کا پیس ہے یہ ہم کیوں ایٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو چکن ہے اس کی سمیل ختم ہو سکے تو اس طرح میں ہر مطلب چیز کا آپ کو ریزن بھی بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم اس کو پکائیں گے کوئی پانچ سے چھ منٹ اور یہ ہو جائیں گے لائچ براؤن کریم کلر کے تو دوستو اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ فری ہوتا ہے ایک چمچ ادھک لیسن کا پیس چاہے گا اور اس کو بھی ہم پکائیں گے کوئی تین سے چار منٹ اور اتنی دیر میں اس کا جو کچھا بن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ ضروری ہوتا ہے ہر چیز کو الگ الگ ٹائم دینا ورنہ آپ کی کھانے سے ایک الگ سی مہک آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے تو یہاں پہ ہم اس میں اب چکن ایڈ کریں گے خاص بات یہ ہے کہ چکن کی بوٹیاں آپ نے بڑی لینی ہے افغانی پلاو وہ مٹن سے بنتا ہے بکڑے کے گوشت سے لیکن ضروری نہیں آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ ڈینشن آلے وہ مجھے پتا ہے بہت مہنگ ہے میرے بہت سے ایسے دوست جو فورڈ نہیں کر سکتے آپ چکن سے بنائیں نو ڈینشن میں آپ کو وہی ٹیسٹ دوں گا آپ نے فکر نہیں کرنی تو اس چکن کو اس میں فرائی کرنا ہے آپ نے کوئی بڑا سے تیرہ منٹ جب تک اس کا کلر چاہینا ہو جائے صرف وائٹ نہیں تھوڑی سی براؤن لک بھی آ جانے چاہیے اس سے گیا ہوگا کہ چکن کے اندر فلیور بہت اچھے سے جائے گا اور اس کا کچھا پن اور سمیل ختم ہو جائے گی تو آپ نے دس سے بڑا منٹ اس کو فرائی کرنا ہے اور بوٹیاں بڑی ہیں تو تھوڑے سے احتیاط سے ٹھیک ہے مطلب بوٹیاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو ایک دفعہ میں پھر آپ کو یاد کرا دوں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے جس کو آپ نے مس نہیں کرنا تو یہاں پہ چکن کو ہم فرائی کریں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر دیں گے بڑا منٹ بعد جب تک چکن فرائی ہو جائے یہ اتنا پانی ہم نے ایٹ کیا ہے یہ تقریباً ایک کپ ہے بڑھ کے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے یہ بھی میں نے پلاؤ کا پانی ایٹ نہیں کیا جس چکن کو پکانے کے لئے پانی ایٹ کیا ہے تو یہ دو مختلف چیزیں وہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ مجھے آج کہیں گے کہ اس میں تو مٹن جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ان کی فکر نہیں کرنی آپ نے اس کو اس میں بنانا چکن میں ڈیر چمچ جائے گا نمک کا یہ دیکھیں بس اور کوئی چیز ایٹ نہیں ہونے ٹھیک ہے اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور آگے بہت اہم باتیں آنے والی ہیں چاولوں کی تو وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کے بہت سے ایسے ہزاروں سوال جو مجھے لوگ کمٹس باکس میں اور واتس ایپ پہ پوچھتے ہیں من کو ریپلائی نہیں کر پاتا بہت کم اس کے لئے ماز رکھ تو انشاءاللہ بہت سے سوال جو لوگ مجھ سے واتس ایپ پہ کرتے ہیں ان سب کا جواب ملے گا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ کوئی آٹھ سے نو منٹ اور دوسری طرف اپنے پین کے اندر ہم ڈالیں گے دو چمچ کوکنگ آئل کے اور یہاں پہ ہم سوتے کرنے والے کچھ ڈرائی فروٹس کو یہ ہمارے پاس کشمش ہے جس کو میوہ بھی کہا جاتا ہے اس کو ہم یہاں پہ ہلکا سا فرائی کریں گے تو اس سے ان کا فلیور بھی بہت اچھا آ جاتا ہے اور آپ اس کو کچھے ایسی کھا جائیں گے دیکھ لیں گے جب آپ اس کو بنائیں گے پہلے یہ پھولیں گے اس طرح سے جیسے یہ دوبارہ سے انگھوڑ بننے لگے ہیں اور بعد میں یہ ہو جائیں گے لائٹ براؤن تو ہمارا ریکوائیڈ کلر آ چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو اس کو نکال لے کے بعد ہم لیں گے کچھ آلمنٹس یہ لیں یہ دو چمچ آلمنٹس ہیں یعنی کہ بادام کوئی بھی چیز ضائع نہ ہونے پائے یہ بات آپ نے بلکل بھی نہیں نظر انداز کرنی تو اس کو بھی ہم ہلکا سا یہاں پہ سوتے کریں گے تھوڑا سا فرائی کریں گے اور جب اس کو لائٹ پراؤن ہو جائیں گے تو نکال لیں گے اب ہم پین کو کر دیں گے صاف اور دوبارہ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں کیونکہ اس کوکنگ آئل کے اندر وہ شیرہ تھا تو وہ شیرہ جو تھا وہ گاجروں کو خراب کرے گا یہاں پہ میں نے لی ہیں چار عدد گاجریں ایک پاؤ اور ان کو یہاں پہ اسی کٹنگ کے ساتھ آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور لائٹ جو ہے یہاں پہ مدھم ہونی چاہیے بلکل زیرو ہونی چاہیے زیادہ نہیں آپ نے کرنی اور ان کو ہلکا ہلکا سوتے کریں گے اور خاص بات یہ کہ آپ نے جب یہ گاجریں خریدنی ہیں تو پیور ریڈ کلر کی لینی ہے یلو کلر کی یا لائٹ ریڈ کلر کی آپ نے نہیں لینی وہ اچھی نہیں لگیں گی مجھے یہ ڈھونڈنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا پیور ریڈ کلر کی تو آپ نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے بلکل نہیں بھولنا وہ ہے چینی تو یہاں پہ میں نے چینی ایڈ کی ہے اس میں دو چمچ اور دو ٹیبل سپون اور اب ان کو کریں گے مکس یہ چینی کا جو شیرہ ہے اس گاجروں کے اوپر لگ جائے گا اور یہ بہت ہی اچھا سا ایک فلیور دیں گی اور یہ جو افغانی پلاو ہے اس کی مین جو خوشبو اور فلیور ہے وہ اسی چیز سے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے اس کی پلکل بھی نہیں کرنی تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہماری جو گاجریں ہیں وہ سوتے ہو چکی ہیں اور ہم ان کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں تو یہ تین چیزیں میں نے کی ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو سو بسم اللہ آپ کے پاس بادام یا کشمش میوے اویلیبل نہیں تو ڈسنٹ میٹر آپ رہنے دیں ٹھیک ہے ویسے بھی ریسپی بن جائے گی تو یہاں پہ بسم اللہ حرامان راہیم ہمارے جو ہمارا جو میٹ تھا اس میں میں نے جو ایک کپ پانی ڈالا تھا وہ یہاں پہ گل چکا ہے آپ نے دیکھا پہلے میں نے اس کو فرائی کیا تھا کھڑے مسالے ڈال کے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کیا تھا تاکہ یہ پک جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے ٹھیک ہے بہت دھیان سے میری بات سنیئے گا ساری پلاو کو لے کے بہت اہم باتیں ہونے لگی یہاں پہ چکن گل چکا ہے اب میں اس میں پانی اٹ کروں گا تین گلاس کیونکہ میرے جو رائس تھے وہ تھے دو گلاس عام لفظوں میں کہوں تو میرے پاس تھا ہاف کے جی رائس ٹھیک ہے اور پانی جو تھا میں نے تین پاو اس میں اٹ کیا مطلب کہ اس سے جتنے رائس ہیں اس سے ہاف دبل ٹھیک ہے میں نے اس گلاس سے اس کو مہیر کر لیا تھا آپ کسی بھی چیز سے مہیر کر لیا دو گلاس رائس کے تھے تو میں نے تین گلاس پانی ڈال دی آپ نے اگر دو بول چاول کے پکانے ہے تو تین بول آپ نے پانی کے ڈال لیا اب ایک اور سب سے اہم بات کہ جب یہ ڈال لینا آپ نے تو اس کو آپ نے ڈھککر رکھ کے پکنے دینا تیز آنچ کے اوپر جب تک اس میں بوائل نہ آئے آپ نے رائس ایڈ نہیں کرنے یہاں پہ بوائل آ چکا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہیں اور ان کو آپ نے ایسے ہی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ میری بہنیں وہ آپ یہاں جو بلکل نہیں ککنگ کرتی ان کے لیے یہ اہم ہے اب یہاں پہ میں نے رائس کو 20 منٹ پہلے دھو کے بھگو کے رکھا تھا میں نے کائنات کے رائس لیئے سفینہ برینڈ کے کائنات کے یہ بیسٹ ہوتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے بال آپ نے اچھے سے ساف کرنا ہے ایک بھی رائس زائیہ نہیں ہونا چاہئے اس سے آپ کے کھانوں میں برکت آتی ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے رز کی قدر سب سے پہلے تو یہاں پہ رائس ایٹ کر دی ہے میں نے اب ان کو اچھے سے نہیں آرام سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے اور ایک دفعہ یہنی جو ہے وہ اس کے اندر تک چلی جائے ٹھیک ہے کچھ لوگ رائس بوائل کر کے یہ بناتے ہیں ریسپی میری سمجھ سے باہر ہے مجھے وہ بلکل پسند نہیں اس میں فلیور نہیں آتا آپ نے ایسی بنانے اب آپ نے جو نیکس ٹیپ ہے جو بہت اہم ہو یہ کہ آنچ دیز کر کے آپ نے ڈھککن رکھ دینا ٹھیک ہے اور ویٹ کرنا آپ نے جب تک رائس پوری یہنی کو پی نہیں جاتے رکھیں گے تو رائس گل جائیں گے اور وہ بلکل بھی سہینی بنیں گے ڈھیلیاں سی بن جائیں گے رائس میں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سٹیویشن رائس نے پوری یہنی کو پی لیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اہم بات رائس کو ہلکا سا مکس کرنا یا پلڑ دینا کیونکہ جو یہنی ہے وہ اچھے سے جو نیچے گئی ہے وہ بھی رائس کے اوپر کی طرف آج ہے اور مطلب جو مسالے اس میں ہو اگر کوئی دوسری چیز ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو تو وہ مکس ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا پہلی بات جب پانی پی لیں رائس تو آپ نے اس کو ایک دفعہ مکس کر کے دم لگانا یہاں پہ ہم نے جو گاجریں سوتے کی تھی چینی کے ساتھ شیرے کے ساتھ چینی کے وہ اس کے اوپر رکھیں گے خوبصورتی کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ کلر پہ دھیان دے رہے ہیں یہ کلر آپ نے اپنی احتیاط سے اور کیر کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس بدام اور جو کشمش تھی میوے تھے ان کو بھی ہم نے اوپر لگا دیا ہے اور اب اس کو دم پہ رکھیں گے کوئی آٹھ سے دس منٹ نیچے توا اپنے رکھ دینا ہے اور آنچ میڈیم کرنی میڈیم سے تھوڑی کم تو بسم اللہ رحمان رحم یہاں پہ ہو چکے ہیں دس سے بارہ منٹ اور ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ آپ دل سے فیل کریں آپ کو فیل ہوگی اور رائس دیکھیں کھلے کھلے ماشاءاللہ ایک ایک رائس الگ ہے کیوں کیونکہ ہم نے ان کو پوری ایمان داری کے ساتھ بنایا تو بسم اللہ رحم یہاں پہ اس کو نکالتے ہیں باہل میں دوستو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کا پیار ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ جی میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی رحمت اس کی نیم تے اور بھرگت جو نے ہمارے ہاتھ میں ہمارے ذائقوں میں دی اللہ آپ کو نوازے جی اپنی کرم نوازی سے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا جتنا ہو سکا مجھ سے اور آپ مجھے وات کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وات سیپ کا بھی ریپلائی دوں گا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن ریپلائی ضرور آئے گا تو اجازت کو اجازت دیجئے دعاوں میں بہت بہت یاد رکھئے اللہ تعالی ہم کو بچائے تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ تو آپ کی سکرین پہ ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت آسان ترین ریسیپی جو میں آپ کو تین سے چار منٹ کے اندر سکھا دوں گا تو ان کے اوپر کلک کر دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ